ملٹری ایڈوائزر ملٹری ایڈوائزر سائفر ایک آگز کا ٹکڑا نہیں ریاست پاکستان کی امانت ہے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تو کہتا ہے مجھ سے سائفر گم ہو گیا قومی امانتوں میں خیانت کر کے ریاستی مفادات کو پامال کرنے والے کو رشان عبرت بنایا جائے تاکہ پھر کسی پورن ایجنٹ کو ملک کو نقصان پہنچانے کی حمد نہ ہو مریم نواز کا ٹوئٹ وفاقی قابینا نے سائفر کی تحقیقات کی ذمہ داری ایف آئی اے کو سونپ دی ثابت ہو گیا سائفر پر ہمارا موقع درست تھا حکمران تحقیقات کا شاک پورا کر لیں ہم نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے ملکی مفاد کو ٹھیس پہنچے حکومت کل سے بوکھلاہت کا شکار ہے شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس امران خان کو کسی جھوٹے مقدمے میں نہیں پکڑیں گے امران خان نے اپنی سیاست بچانے کے لیے تاریخ کا خطرناک کھیل کھیلا ان کا سازش کا بیانیاں مٹی میں مل گیا انہوں نے ذاتی مفادات کے لیے عوام کو استعمال کیا چیرمن پی ٹی آئی نے لوگوں کو ورقلانے کی پی ایش ڈی کر رکھی ہے وفاقی وزیر احسن اقبال کی میڈیا ٹاک خاتون جج کو دھمکیاں دینے کا مقدمہ امران خان کی بوری زمانت منصور دس ہزار روپے کے مچل کے جمع کرانے کی ہدایت اتوار کو چھٹی کے روز بھی اسلامباد ہائی کورٹ میں سمات عدالت کا چیرمن پی ٹی آئی کو سات اکتوبر سے پہلے ٹرائل کورٹ میں پیش ہونے کا حکم مراسلہ سپریم کورٹ اور قومی اسملی کے سپیکر کے پاس موجود ہے امران خان وزیراعظم ہاؤس سے صرف اپنی ڈائری اور پین لے کر گئے سازش کے تحت پی ٹی آئی حکومت کو ہٹایا گیا انہوں نے اپنے کیسز ختم کرانے کا حدف پورا کر لیا اسد عمر کی پریس کانفرنس مخالفین ایک ایک کر کے امران خان کی باتوں کا اعتراض کر رہے ہیں اندرونی سازش نواز شریف اور عاصف علی زرداری نے تیار کی تحریک انصاف کا آج ٹیکسلا میں عوامی طاقت کا مظاہرہ ریلوے گراؤنڈ میں جلسہ پارٹی پرشموں کی بہار کارکونوں کا جوش و خروش دیدنی امران خان اور دیگر پی ٹی آئی راہماوں کا خیطاب شیڈیو پنجاب میں احساس راشن ریایت پریگرام کا ارتطاہ پورے صوبے میں عوام کو ریایتی نرخوں پر اشیاء ملیں گی غریب کو اس پریگرام کے تحت چالیس پیسد ریایت ملے گی سلاب متاثرین بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں اس پریگرام میں کوئی گڑھ بڑھ نہیں ہو سکتی وزیراعلا پرویز الہی کا تقریب سے خیطاب پنجاب میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ غریبوں کا پیسہ ہڑپ کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز ایکشن ہوگا غیر قانونی سوسائٹیز والے ہر ادارے سے معاملات تیہ کر لیتے ہیں اب قبضہ مافیا کو منمانی نہیں کرنے دیں گے سینئر صوبائی وزیر میاسلم اقبال کی پریس کانفرنس دینگی کے حملے مزید تیز خیبر پختونخواہ میں چار سو اچھے ہتر نئے مریض سامنے آگائے کراچی میں بھی چوبیس کھنٹے کے دوران تین سو اٹھائی سفراد میں دینگی کی تصدیق پنجاب میں دو سو اچھے ہتر نئے کیسز ریپورٹ بلوچستان میں مزید دو سو اکیس افراد محلق وائرس کا شکار موسیقی